بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین حضرات میں آپ سب بہن بھائیوں کو پاکستان ایمبیسی مسکت امان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں میں یہ سمجھتا تھا کہ جو کرونا وارس کووڈ نائنٹین جو گلوبل ایک پنڈیمک ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو آبائی دوں کہ پاکستان ایمبیسی مسکت امان نے کیا کیا میرز لیے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کو محفوظ کر سکیں ہم امانی گورنمنٹ کے آثارٹیز کے ساتھ کیسے لیزان کر سکیں اور اس جیسی موزی مرض کو ہم بہتر طریقے سے کنٹین کر سکیں سب سے پہلے تو ہم نے ایمبیسی سے اپنے ہائیجین کنڈیشن کو امپورو کرنے کی کوشش کی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے سینٹائزرز انسٹال کروائے کانسلر سٹاف کی ہم نے ماسک وغیرہ دیئے ان کے ہینڈ گلوز دیئے اور ہینڈ واشنگ کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے واش بیسنس انسٹال کروائے کہ جو وزیٹرز ہیں یا کانسلر سٹاف ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اور اپنے ہائیجین کا بہتر خیال کر سکیں ساتھ میں ہم نے یہ رکھا کہ جو لوگ ہمارے کمیونٹی جو ایمبسی کو اپروچ کرنا چاہتی ہے یا پہنچنا چاہتی ہے تو میں نے اپنے کانسلر امیگریشن کو ایک فوکل پرسن نامینیٹ کیا اور ان کے کانٹیکٹ انفرمیشن پوری کمیونٹی میں ہم نے ڈسٹیبیوٹ کی ان سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا کمیونٹی کے ساتھ امیڈیٹ رابطہ از فوکل پرسن کے حوالے سے رابطہ اسٹیبلش ہوا اور ان کی انفرمیشن ہم نے پندرہ ہزار وارس اپ گروپ میمبرز ہیں جس میں ہم نے سرکولیٹ کیے میرے مشن کی یہ بھی ایک کوشش رہی ہے کہ ہوسٹ آتارٹیز جس میں منسٹری آف آرن افریرز ہے وزارت سیحت ہے سپریم کمیٹی ہے وزارت داخلہ ہے ان سارے کنسرن گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کلوز لیزان رہے اور جو ان کی ہدایات ہیں میں اپنی کمیونٹی تک گاہے و گاہے پہنچاتا رہوں اور ان کو انفارم کرتا رہوں کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جو سپریم کمیٹی امان نے یہ فیصلے کی ہیں ان سے ہم ان کو آگاہی دیتے رہے ہیں یہ بھی ہمارا ایک بہت ایکٹیو انگیجمنٹ تھی ہوسٹ آتارٹیز کے ساتھ کہ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان ایمبیسی اس مشکل گھڑی میں ہوسٹ گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے سپریم کمیٹی نے کرونا وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے جو مترہ ڈسٹک ہے اس کو فیصلہ کیا کہ کمپلیٹلی لاکڈاؤن کیا جائے اور اس لاکڈاؤن کی فیصلے سے بہت سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی فیملیز وہاں پہ رہتے دیں جن کی مومنٹ بہت رسٹیکٹڈ رہی تو میں نے امیڈیٹلی سپریم کمیٹی اور گورنمنٹ اف امان کے اپروول سے فیصلہ کیا کہ پاکستان سوشل کلب کمیونٹی فلانتھرابسٹ اور پاکستان ایمبیسی کے ذریعے سے جو پاکستانی وہاں پہ لاکڈاؤن ہے اس ایریا میں ان کے لیے فوڈ ایٹمز کے ترسیل شروع کی جائے تو الحمدللہ مجھے آپ سب کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے فیض میں ہم نے چار ہزار پانچ سو پاکستانی بہنبائیوں کو مطرہ ڈسٹرکٹ میں فوڈ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا اور اب ہم سیکنڈ فیز میں ہیں اور سیکنڈ فیز میں جو ولایت سیب اور ولایت باوشر ہے جس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تین ہزار پانچ سو فیملیز تک یا تین ہزار پانچ سو لوگوں تک ہمارے کھانے کی ترسیل کر سکیں انشاءاللہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں پاکستان سوشل کلب پاکستان ایمبیسی اور گورنمنٹ آف امان کے والنٹیئرز اس وقت راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو دن میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تین ہزار پانچ سو فیملیز کو ٹارگٹ کر سکیں اور ان کو راشن ان کے گھروں تک پہنچا سکیں ساتھ میں میں نے اپنے کمیونٹی کو ہر بار ہر وقت یہ باور کراتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ہائیجین کنڈیشنز کی ریکوائمنٹ ہے ہوسٹ گورنمنٹ کی ان کو سٹرکٹلی فالو کریں اس سے گائے بگاہے میں پریس ریلیزز دیتا رہا ہوں آجو اور ویڈیو میسیجز دیتا رہا ہوں کہ کمیونٹی ہماری امانی آثارٹیز کے جو میسیجز ہیں ان کو سٹرکٹلی فالو کریں ہمیں یہ بھی انسٹرکشنز ملی کہ جو وزیر اعظم پاکستان کووڈ نائنٹین ریلیف فنڈ اکاؤنٹ کے لیے بھی ہم نے پیسے جمع کرنا ہے میں نے اس میں یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف امان کو ریکویسٹ بھیجی ہے اور امید ہے کہ جلدی ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ہم حبی بینک میں اکاؤنٹ کھول سکیں اور اس میں ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ریلیف فنڈ اکاؤنٹ ہے اس کے لیے ہم پیسے جمع کر سکیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو اپیل ہے اس پہ آپ سب مخیر حضرات آگے آئیں گے اور وزیر اعظم صاحب کے اس فنڈ اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ اپنے کنٹریبیشن کریں گے ہم نے ریجسٹریشن کا پروسس بھی امبسی سے شروع کیا ہوا ہے اور آج تک جو ریجسٹریشن ہے تقریبا ہم نے اٹھارہ سو پیچاسی لوگوں کو ریجسٹر کیا ہے جس میں تقریبا لگ بگ چار سو لوگ ایسے ہیں جو وزیٹ ویزا پہ ہیں اور باقی ہماری خواہش ہے کہ جیسے ہی کمرشل فلائٹس پی آئی اے کی شروع ہوں گی تو ان سب پاکستانیوں کو جو پاکستان جانا چاہتے ہیں جو وزیٹ ویزا پہ ہیں ان کو جلدی سے جلدی پاپس پاکستان بھیجوائے جا سکے میں آپ سب پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تو کہ اس مشکل گھڑی میں آپ نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا آپ نے گورنمنٹ آف امان کی جو انسٹیکشنز آتی رہی ہیں ان کو فالو کرنا ہے آپ نے ایمبیسی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہینا ہے ہماری ہیلپ پرائن موجود ہے ہمارے فوکل پرسن کے کانٹیکٹس آپ کے موجود ہیں آپ ہمارے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اور ہم انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے جہاں کہیں بھی آپ چاہیں گے ہم آپ کی مدد کیلئے موجود ہوں گے میں دعا گوں اللہ رب العزت سے کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری ہماری کمیونٹی ہمارے امانی بہن بھائی اور ملت اسلامیہ اور پوری دنیا اس موزی مرض سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اور انشاءاللہ اور مجھے رب العزت میں امید ہے کہ ہم اس گھڑی میں مشکل گھڑی سے بہتر انداز سے نکن سکیں گے میں آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہو جو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں